اسلام علیکم میں آپ کا گرامر والا ٹیچر اور ایک دعا پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں ہمارا آج کا ٹاپک فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کے بارے میں ہے اس سے پہلے ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ اور پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو کور کر چکے ہیں یہ ہمارا انڈیفنیٹ سیریز یعنی سیمپل آسپیکٹ سیریز کا آخری ٹینس ہے یہ ہے فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس ایسے ایکشن جو ابھی نہیں ہوئے جو بھی آنے والے وقت میں ہوں گے ان کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹینس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم فیوچر کہتے ہیں حالانکہ فیوچر انپریڈکٹیبل ہے ہم نہیں جانتے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا لیکن پھر بھی جو ایکشن ہم نے شیڈیول کر رکھے ہیں یا جو ہم نے سوچ رکھے ہیں جو ہم آنے والا وقت میں کریں گے تو ان کو بتانے کے لیے ہم فیوچر ٹینس کا استعمال کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے فیوچر انڈیفنیٹ اسے ہم فیوچر سیمپل ٹینس بھی کہتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ also known as future simple talks about actions that are scheduled to happen at some unspecified time in future یہ ان actions کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ فیوچر میں ایک unspecified time میں ہوں گے جو شیڈیول ہو سکتے ہیں یہ شیڈیول نہیں بھی ہو سکتے اس میں exceptions ہیں تو unspecified time ہم کیوں کہتے ہیں اس سے پہلے جب ہم نے present indefinite اور past indefinite میں پڑھا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ specific point in time جبکہ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں unspecified time اس لئے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ action اس وقت ہوگا بھی کہ نہیں جبکہ جو past میں ہو چکا ہے یا present میں جو ہو رہا ہے وہ specific time ہے کیونکہ وہ ہو چکا ہے وہ specific point تھا اس میں ہو گیا جو نہیں ہوا ہم اس کے بارے میں unspecified time کا ہی ذکر کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی structure کو پڑھیں گے future tense is formed by using auxiliary verb will shall اسے model verb بھی کہتے ہیں in simple future we use will shall with base form of verb اس میں ہم will shall کا اسمال کرتے ہیں اور verb کی first form کا استعمال کرتے ہیں will اور shell کے ساتھ ایک وہ چیز یاد دکھیں گے کہ shell کا use اب بہت ہی ختم ہو چکا ہے will is used with all subjects and pronouns سبھی pronounce subject کے ساتھ اب mostly will ہی use ہوتا ہے shell کا استعمال تقریباً تقریباً ختم ہو چکا ہے تو ہم shell کے بارے میں یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے ویسے ہم بتا دیتے ہیں traditionally shell is used with i and we کہ i and we کے ساتھ shell کا استعمال traditionally ہوتا ہے لیکن اب سب بھی کے ساتھ we کے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی structure پڑھیں گے سب سے پہلے subject آتا ہے اس کے بعد will پھر verb کی first form پھر object اور پھر time marker اس میں example دیکھیں they will go to market tomorrow اس میں will اس کے بعد verb کی first form آگے ہم نے time marker کا استعمال کیا future time markers یہ کیا ہوتے ہیں these are the words that indicate future time یہ وہ words ہیں جو future time کو ظاہر کرتے ہیں یہ کونسا جیسے tomorrow آنے والا جو بھی وقت ہوگا وہ future کو ظاہر کرے گا tomorrow ہو گیا coming week next day next month etc یہ سب future time marker ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اس میں ہم negative اور interrogative sentences کیسے بناتے ہیں اس میں auxiliary will کو ہم فکرے کے شروع میں لے آئیں گے تو یہ interrogative sentence بن جائے گا اور اگر ہم will کے بعد not لگا دیں گے پھر یہ negative sentence بن جاتا ہے auxiliary will is placed in start to make interrogative and not is placed after will to make negative sentences example دیکھیں will you help me ٹھیک ہے ہم جو اس کا affirmative sentence ہے وہ you will help me ہم will کو start میں لے آئیں گے تو یہ interrogative sentence بن جائے گا i will not be there tomorrow will کے بعد ہم نے not کا استعمال کیا تو یہ negative sentence بن گیا اس میں کچھ contractions بھی use ہوتی ہیں جیسے i اور i will کو ہم i'll use کر دیتے ہیں i اوپر comma will کو contract کر کے صرف double l use کر دیتے ہیں you will کو contract کر کے you comma اور double l استعمال کر دیتے ہیں he'll she'll want will not کو ہم want کہہ دیتے ہیں shall not use نہیں ہوتا تو shall not کو ہم شانٹ نہیں کہیں گے صرف will not ہی use ہوتا اور اس کو ہم want پڑھیں گے she won't write email want you go there they'll do it at any cost تو یہ contraction کی example اس کے بعد ہم اس کے usage پڑھتے ہیں future indefinite کے درزید uses ہیں تو future plans کے بارے میں بتانے کے لیے جیسے کہ they'll get married next year she'll buy a car in coming week تو یہ future plans ہیں انہوں نے اگلے سال شادی کا پلان بنا رکھا ہے اس نے اگلے یا coming week میں car خریدنے کا پلان بنا رکھا ہے یہ predictions about future کو بھی ظاہر کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں جیسے you will clear the test تم test pass کر لوگے یہ prediction ہے یہ میری prediction ہے کہ تم pass کر لوگے there will be great dancers one day تو یہ بھی ایک prediction ہے intentions determinations کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے I will help you یہ میری intention ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا she will never leave you I'll take care of your dog تو یہ intentions determinations ہیں assumptions assumptions جیسے میں ہم فرض کر لیتے ہیں he will probably win the race کہ وہ شاید race جیتے ہیں یہ میری assumption ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے تو assumptions کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہم future indefinite tense کا استعمال کرتے ہیں ایک چیزی یادتک ہے یا کہ actions and future simple can be planned predicted promised or assumed یہ میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہ plan بھی ہو سکتے ہیں وہ plan نہیں بھی ہو سکتے ہیں وہ predictions بھی ہو سکتے ہیں promised بھی ہو سکتے ہیں جیسے I will help you میں promise کروں کہ میں تمہاری مدد کروں گا assumed بھی ہو سکتے ہیں ہم فرض کر سکتے ہیں تو یہ سب future indefinite کے uses ہوتے ہیں اور یہ ان کی پہچان ہوتی ہے تو یہ simple سا tense ہے hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا اور اس میں اگر بھی کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں next topic تک کے لیے اللہ حافظ thank you